شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں تو اتر پردیش میں زمین ویواد اب قانون ویوستہ کے لیے بڑی چونوٹی بن چکی ہے تازہ معاملہ امیٹھی سے ہے جہاں زمین کے ٹکڑے کے لیے ورد کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دیا پورے معاملے میں بوال اتنا بڑھ گیا کہ گسائے پریجنوں نے شو کو تھانے کے سامنے رکھ کر مورچہ کھول دیا پورے معاملے میں پولیس نے کاروائی کا آسواشن دے کر کسی طریقے سے معاملے کو شانت کر رہا ہے کر ہتیا کر دی گئی ہے تو کل ملا کر پچھلے کچھ دنوں سے یہ جو زمین ویواد ہے قانون ویوستہ کے لیے ایک بڑی چونوٹی بن چکی ہے ایک کے بعد ہی کس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں کچھ دنوں پہلے معاملے دیواریہ سے سامنے آیا تھا جس کے بعد اتر پردیش کے اور بھی حصوں سے اس طرح کی خبریں سامنے آنے لگی اور یہ امیٹھی سے بڑی خبر زمین ویواد میں قانون ویوستہ کہیں نہ کہیں اب چونوٹی بنتی جاری ہے ورد کے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی ہے اس پر زیادہ جانکاری کیسا صحیح ہوگی رتنیش ہمارے ساتھ فون لائن پر بنے ہوئے ہیں رتنیش پورے معاملے میں بتایا جاری کی مہج زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے اس ورد کے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی ہے پورے معاملے میں اپ ڈیٹس کیا کچھ آپ کے پاس ہے کتنے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور کیا اور بھی اس پورے گھٹنا کرم میں کوئی زکمی ہوا ہے جمینی کے بیواد ہے پولیس کے لیے ناسور بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آئے دن لگاتا راجہ سے بیواد کی لاپروہی کی وجہ سے کہیں مارپیٹ کی گھٹنا ہے سامنے آتی ہے تو کہیں کہیں بجر کو پیٹ کر اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ تاجہ معاملہ جائز تھانہ چھت کے مزار کے پاس کی گھٹنا ہے جہاں پر ایک جمین کی چھوٹے ٹکڑے کے لیے بجر کی پیٹ پنکر ہتیا کر دی گئی وہیں جب گرامیڑوں نے اس کا بیروت کیا تو جو بدماز تھے وہ پیٹ کر پرار ہو گئے وہیں پر جب اس کی سوچنا گاؤالے نے پولیس کو دی تو پولیس نے موقع پر پہنچ کر سو کو کفجے ملے کر پنچنامہ کے لیے بھیج دیا اور گرامیڑوں کے سواسان پر گرامیڑوں کے کہت پر پولیس نے ناوزد ایف آئی آر کر اور جو ان کے گسائے جو پریجن تھے دھرنا کر رہے تھے اس کو اساسم کر ستاند کر آیا جی رتیش کیا اس پورے معاملے میں اب تک ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کسی کے گرفتاری ہوئی ہے کسی طرح کی کوئی جانکاری پولیس نے تو معاملہ درج کر لیا ہے نامجد ایف آئی آر درج کر لیا ہے لیکن ہم بات کریں تو پولیس ابھی تک جو لوگ تھے جو بدماز تھے جنہوں نے مار مار کر بجر کی حتیہ کر دی ابھی تک ان کی کوئی بھی گرفتاری کسی ایک لوگوں کی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے تحسے میں جو امیتی کی قانون بیوستہ پر سوال ضرور کڑے ہو رہے ہیں بلکل بلکل رتنیش معافی چانگو آپ کو یہاں روکنے کے لئے لیکن رتنیش بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب دیوریہ سے ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آئے تھا اس میں ایسا دیکھا گیا تھا کہ ایک پکش پہ جس طریقے سے حملہ کیا گیا ایک شخص کی موت ہوتی ہے اور اس کے بعد پورے معاملے میں ریاکشن میں چھے لوگوں کی طریقے سے پانچ لوگوں کی حتیہ کر دی جاتی ہے چھٹا جو ہے وہ بال بال بچتا ہے کیا اس پورے معاملے میں جب پورا ہنگامہ چل رہا تھا کیا پولیس کو اس کی کوئی سوچنے نہیں ملی کیونکہ پچھلے دنوں اس طریقے کا ایک گھٹنا دیوریہ میں ہوا ہے تو کیا پولیس کو ریاکشن کے طور پر یہاں پر ایک پرکاوشن نہیں لینا چاہیے تھا یہ پولیس اور راجت سے ٹیم کی صاف صاف لاپرواہی دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ لگاتا جو پیڑت تھا جو مرتب پیڑت تھا وہ لگاتار تحصیل کے چکل لگا رہا تھا لگاتار لگاتار تھانے کا چکل لگا رہا تھا لیکن کہیں پولیس اس معاملے میں پوری طریقے سے لاپرواہ دیکھی اور وہیں گھٹنا کا انجام دیتے ہوئے جو بادمان سے پھراہ بھی ہو گئے لیکن پولیس ابھی تک گرفتاری نہیں ہو پائے پولیس پر بلکل سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے دیوریہ کی گھٹنا گھٹی تو اسے میں بڑی گھٹنا ہونے کی اسنکہ بھی ہے اور ہم بات کریں تو پورے چھیتر میں جو لوگ ہیں کافی گستائے ہوئے ہیں تو ایسے میں امیٹھی پولیس پر سوال جرور کھڑے ہوئے ہیں بلکل بلکل شکریہ رتنیش تمام جانکاری کے لئے تو بڑی خبر امیٹھی سے سامنے آ رہی جہاں محض زمین کے ایک چھوٹی سا ٹکڑے کے لیے ایک ورد کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی جاتی ہے پورے معاملے میں سوال پولیس یا شیلی پر بھی اٹھ رہے ہیں کہ آخر جب بوال ہو رہا تھا تو پولیس کیا کر رہی تھی تو اس وقت یہ بڑی خبر امیٹھی سے سامنے آ رہی ہے